اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ دوز رسپونس ریلیشنشپ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھ لیں گے اس کے علاوہ دوز دیکھیں گے کہ دوز کیا ہوتی ہے ساتھ میں رسپونس دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیں گے دوز رسپونس کر بی آر سی ٹھیک ہے یہ چار چیزیں ہم اس میں آج ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز سکھ شیئر کریں تو آپ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دوز رسپونس ریلیشنشپ یہ کیا ہوتا ہے تو جو دوز رسپونس ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا ایک کونسپٹ ہے ٹاکسکالوجی کے اندر اس کو بہت زیادہ سٹیڈی کیا جاتا ہے اس کو موسٹلی جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اور سافر میں جو ٹاکسکالوجیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ٹاکسکالوجی کو سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں ایکسپریمنٹل جو ہے اینیملز کی اوپر جو سٹیڈی کرتے ہیں ان کو وہ جو ہے وہ اس چیز کو سب سے زیادہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں دوز رسپونس ریلیشنشپ کو تو اس کی دیفنیشن کو انڈرسٹین کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دوز کی دیفنیشن دیکھنی ہوگی کہ دوز کیا ہوتی ہے دوز ہم پچھلی ویڈی میں بتا چکے ہوں کہ جو دوز ہوتی ہے یہ امونٹ آف سبسٹانس ہے سبسٹانس ہے وہ پوائزنس بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ وہ کوئی زینوپیوٹک ہو سکتا ہے اور ٹاکسک مٹیریل بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی زیار ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جو کسی بھی ٹائم پہ کسی اینیمل کے اندر یا کسی پلانٹ کے اندر جہاں وہ انٹر ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم سپوسٹ کر لیتے ہیں یومن بینگ کو انسان کو ٹھیک ہے کہ کیسے جو ہے یومن بینگ کے اندر انٹر ہوتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے اور ان کے کون کون سے افیکٹس آتے ہیں تو دوز وہ امونٹ ہو گئی زینوپیوٹکی جو کسی بھی انسان کے اندر انٹر ہو جاتی ہے چاہے وہ اورلی انٹر ہو رہی ہے ڈرمل روٹ سے انٹر ہو رہی ہے یا پھر انیلیشن کے در ombre اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ریسپونس کیا ہوتا ہے تو ریسپونس جو ہے یہ افیکٹس ہوتے ہیں اور سپٹمز ہوتے ہیں جو کہ دوز جب باڈی کے اندر چلی جاتی ہے تو اس کے بعد اپیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب دوز باڈی کے اندر جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے کچھ ٹائپس پڑھ چکے ہیں کہ جب ڈوز جو ہوتی اور اس کے وے بھی پڑھ چکی ہیں کہ کس طرح باڈی کے اندر ڈوز انٹر ہوتی ہے کس طرح وہ بلڈ کے اندر پہنچ جاتی ہے جب وہ بلڈ سے ہوتی ہوئی بلڈ کے ساتھ وہ موڑے گی اور اپنی ٹارگٹ آرگن تک پہنچ جائے گی اور اس کو جا کے وہ ڈیمج کرے گی جب وہ ڈیمج کرنا سٹارٹ کرتی ہے تو کچھ سپٹمز اپیر ہو جاتی ہیں جیسے کہ مختلف لوگوں کو کیا ہوتا ہے چکر وغیرہ جو ہیں ان کو آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ومٹنگ میں جو ہے تھوڑا سا بلڈ وغیرہ جو وہ بھی آنا شروع جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ سپٹمز جو ہوتے ہیں یہ اپیر ہوتے ہیں اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس انسان کی باڈی کے اندر جا ہے جو زہر ہے یا پوائزن ہے وہ انٹر ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ڈوز اور ریسپونس کی ڈیفنیشن کے بعد آدم دیکھتے ہیں ڈوز ریسپونس ریلیشنشپ کو کہ جو ڈوز ہے کتنی اماؤنٹ میں ڈوز باڈی کے اندر انٹر ہوئی ٹھیک ہے اور کتنی ڈگری کا جا کے اس نے ریسپونس شو کیا ہے کتنے سپٹمز شو کیا ہے یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں پیشنٹ کے لیے ٹھیک ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس نے کتنی اماؤنٹ میں وہ ڈوز لی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کتنے طرح کہ سپٹمز جو وہ شو ہو رہے ہیں جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ان دو چیزوں کو دیکھ کے ٹھیک ہے اور اس کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ میں ڈوز جو دی گئی ہے اتنی اماؤنٹ میں زیر جو ہے وہ انسان کے باڈی کے اندر گیا ہے اور اس کی وجہ سے اتنا ریسپونس جو ہے وہ شو ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں موسٹلی ٹاکسیکالوجس جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی چیز کو یوز کرتے ہیں جب وہ کسی بھی اینیمل کی اوپر اپنے ایکسپیریمٹس کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی جو فرمیسی ہوتی ہے ٹھیک ہے فارماسیوٹیکل میں کیا کیا جاتا ہے کہ میڈیسنز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے میڈیسنز انسان کو نہیں دی جاتی بلکہ اینیملز کو دی جاتی ہیں اینیملز جو ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں ریٹ ہو سکتا ہے مائس ہو سکتا ہے ریبٹ ہو سکتا ہے تو ان کی فیزیوالدی تھوڑی بہت یومن بینگ سے ملتی جلتی ہوتی ہے اس لئے ان کو یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز یہ ٹرم جو ہے یہ وہاں پر یوز ہوتی ہے دوز ریسپونس ریلیشنشپ تو اس کے بعد اس کی میں ایک ایکسیمپل بتا دیتی ہوں آپ کو جس سے آپ کو یہ کونسیپٹ جائے یہ بہت اچھے سے اور زدہ جائے نا وہ کلیر ہو جائے گا تو یہاں پر ہم ایکسیمپل دیتے ہیں گولڈ فشیز کی ٹھیک ہے یہ ایک طرح کا آپ یہ سمجھیں ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے کہ گولڈ فشیز لے لیں پونڈ کے اندر ٹھیک ہے پونڈ کا سائز ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اور یہ جو فشیز ہیں ان کی جو نمبر ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے ٹین لینی ہے ٹونٹی لینی ہے ہنڈرٹ لینی ہے جتنی بھی لینی ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے جو ہے نا وسکی جو ہے وہ لے لینی ہے ٹھیک ہے وسکی مطلب یہ کہ آپ شراب بغیرہ جانا وہ یوز کر رہے ہیں تو سمپل کیا کریں گے کہ پونڈ کے اندر جو ہے وسکی ٹھیک ہے اس کو ایڈ کرنا ہے اور جیسے ہی وسکی پونڈ کے اندر جائے گی وہ وارٹر کے اندر میکس اپ ہو جائے گی تو وسکی کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پونڈ کے سائز کے اوپر کہ آپ کو پونڈ کتنے سائز کیا ہے اس کے اندر گولڈ فشز کتنی ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے اوپر ڈیپینڈ کریں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی وسکی کی کچھ ڈوزز بنا لینی ہے کہ میں نے اتنی ڈوزز میں ٹھیک ہے مطلب پہلی دفعہ جب دینی ہے تو اس میں اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے وسکی کی اور جب دوسری ڈوزز دینی ہے تو اس میں بھی اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے صحیح تو جب پانی کے اندر وسکی انٹر ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو فشز ہوں گی وہ بھی جب وہی وارٹر اندر لے کے جائیں گے باڈی کے اندر تو ان کو ایسے سمجھ لیں کہ ان کو ایک نشہ ہو جائے گا جیسے کہ یومنز کو ہو جاتا ہے اکثر تو ان کو جب نشہ ہوگا تو وہ سٹریس میں آ جائے گی فش ٹھیک ہے اور جو فشز ہیں نا وہ موف کرنا شروع کر جائیں گی کبھی وہ اوپر کی طرف موف کرے گی پانی میں اور کبھی وہ نیچے کی طرف موف کرے گی ٹھیک ہے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو فش ہوگی نا مکمل طور پر اب نارمل ہو جائے گی جھلی ہو جائے گی تو سب سے پہلے پانڈ کے اندر آپ ایڈ کریں گے ٹو یا تھری شوٹس ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ کچھ جو گولڈ فشز ہوں گی ان کے اندر یہ سپٹم اپیر ہوں گے پھر جب سکس سے ٹین شوٹ مطلب آپ شوٹس آپ نے انکریز کر دی ہیں سکس سے لے کر ٹین تک کر دی ہیں تو ہاف پاپولیشن جو ہوگی اس کے اندر یہ سپٹمس دیاں گے اپیر ہونا شروع ہو جائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں الڈی فیفٹی مطلب یہ کہ دوز کا ففٹی پرسنٹ ہم نے دیا ہے اور کیا ہوا ہے کہ ففٹی پرسنٹ پاپولیشن جو ہے وہ اس کے اندر سپٹمس وہ اپیر ہونا شروع ہو گئے یعنی کہ رسپونس وہ کرنا شروع ہو گئے جب ففٹین شوٹس پر بات پہنچے گی تو کیا ہوگا کہ ساری کی ساری فشز وہ کیا کریں گے وہ اپنا رسپونس شو کرنا شروع کر دیں گی ان کے اندر ساری کی ساری سپٹم آ جائیں گے ساری کی ساری فشز وہ اپسائیڈ اینڈ ڈاونسائیڈ موپ کرنا سٹارٹ کر دیں گی تو مطلب یہ کہ جیسے جیسے ہم ڈوز بڑھاتے گئے ہیں ویسے ویسے جو فشز ہیں ان کے اوپر افیکٹ سے وہ بھی بڑھتے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کے اندر جو سپٹمس سے وہ بھی انکریز ہوتے گئے ہیں مطلب یہ کہ جتنی امونٹ میں کچھ ایسی فشز تھی جن کے اندر تھوڑی ریزیسٹنس زیادہ تھی ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا لیٹ جا کے انہوں نے ریسپونس شو کیا لیکن انہوں نے بھی ریسپونس شو کیا ہے جب ہم نے امونٹ جو ہے ڈوز کی وہ صدق کر دی ہے تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں تھریش ہولڈ ٹھیک ہے یہ وہ ڈوز ہوتی ہے جہاں سے ٹھیک ہے سپٹمس اپیر ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں مطلب یہ وہ لیسٹ ڈوز ہے ٹھیک ہے یہ وہ لیول ہے ڈوز کا جس میں کیا ہوگا کہ انیشلی ٹھیک ہے جو فرسٹ ٹائم جو اینا سپٹمس اپیر ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹل اینیملز کے اندر ابھی اوپر اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے اپنے گول فش جو اینا وہ لی لی تھی اب ہم ڈسکس کریں گے ڈوز ریسپونس کرب کو ٹھیک ہے تو ڈوز ریسپونس کرب جو ہے اس کے اندر اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ایک ایکس ایکسز ہوتا ہے ایک وائی ایکسز ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ایکس ایکسز پہ ڈوز کو رکھنا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ میلی گرام میں اندر کر رہے ہو اگر آپ کو پونٹ کا سائز چھوٹا ہے تو آپ میلی گرام میں اندر کریں اگر پونٹ بڑا ہے بڑے لیول پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کلو گرام میں بھی یا گرام میں بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہو اور اس کے وائی ایکسس پہ ہم نے لکھنا ہی ہے ریسپونس اور ریسپونس کی ہم پرسنٹیج چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کتنی پرسنٹ جہاں ریسپونس شو ہوا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ جب ڈوز جو تھی وہ فائف پہ تھی تو اس کا کوئی ریسپونس نہیں ہوا جب وہ ٹین پہ گئی تو وہاں پہ اس نے تھریش ہولڈ ریسپونس دیا ہے تھریش ہولڈ ریسپونس یعنی وہ لیسٹ یہ لیول ہے جہاں سے ڈوز جو ہوتی ہے وہ اپنا ریسپونس شو کرنا سٹارٹ کرتی ہے یہاں پہ جو آپ کا ایکسپیریمنٹل اینیمل ہوگا اس کے اندر سپٹمز اپیر ہونا سٹارٹ ہوں گے لیکن وہ لو کوالٹی ہوں گے مطلب ابھی بالکل انیشیل جہاں سپٹمز یہاں پہ شو آف ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد جیسے جیسے آپ ڈوز بڑھا رہے ہو مطلب 15 کی ہے تو اس سے تھوڑا زیادہ سپٹمز جانا وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے مطلب یہ کہ زیادہ جو آپ کے ممبرز ہیں ایکسپیریمنٹل اینیمل کے اندر آپ کے جتنے بھی ممبرز ہیں اس میں سے زیادہ ممبرز ہیں وہ افیکٹ ہو گئے ہیں جب 20 کی ہے تو اور زیادہ ہو گئے ہیں جب 25 تک پہنچے ہیں تو اس سے اور زیادہ انکریز ہوتا گیا انفیکٹ کہ جب 35 پہ گئے ہیں تو جتنی پاپولیشن تھی ساری کے ساری پاپولیشن وہ ساری اس ڈیزیز کے اندر مبتلا ہو گئی ہے یہ ڈیزیز کب کاز ہوئی ہے جب آپ نے اس کو ڈوز دی ہے مطلب یہ کہ اس کے اندر وہ سارے کے سارے جائیں وہ سپٹمز اپیر ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ساتھ میں یہ آپ ریسپونس دیکھیں تو ریسپونس یہاں پہ کیا ہے 100% ہے مطلب یہ کہ 100% پاپولیشن ان سب کے اندر یہ سپٹمز جائیں وہ اپیر ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو یہ تھی ہماری ڈوز ریسپونس کرب ٹھیک ہے کہ اگر ریسپونس جو ہے وہ کم ہوگا ٹھیک ہے ریسپونس کم ہے جب ڈوز کم ہے لیکن جب ڈوز زیادہ ہوئی ہے 35 پہ پہنچ رہی ہے تو ادھر سے ہمارے ریسپونس جو تھا وہ بھی 100 پہ پہنچ گیا تو یہ تھی ڈوز ریسپونس